ہمارے اس خاص پروگرام میں آپ سبھی کا سواگت ہے جسمید بھاٹیا جی لینڈ مارک امیگریشن کے چیف اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آج پھر ایک بڑے ایشو پہ ہم لوگ باتچیت کرنے والے ہیں اور سبھی سٹوڈنٹس کو میں گزارش کروں گا کہ وہ ترنت چینل کو سبسکرائب کر لیں جسمید جی کا ایک خاص ویڈیو ہر روز صبح آٹھ بجے ہم ریلیز کرتے ہیں جسے سٹوڈنٹس کو کافی ایمپورٹنٹ ٹپس ملتے ہیں کوئی کنفیوزن ہے تو آپ 90413 90412 پہ جسمید جی سے سیدھے بات کر سکتے ہیں پوری کلیریٹی حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو وشہ ہے وہ ہے جن سٹوڈنٹس کا نون ایس ڈی ایس کیسز میں ریفیوزل ہے اگر نون ایس ڈی ایس کیسز میں آپ کا ریفیوزل ہے تو اس ستھی میں آپ کیا کریں کیا آپ کو ابھی وقت ہے ری اپلائی کرنے کے لیے یا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیا جنوری انٹیک میں ری اپلائی ہو سکتا ہے یا آپ کو نیکسٹ یئر مئی اور سپٹیمبر کا انتظار کرنا پڑے گا اگر نون ایس ڈی ایس میں ریفیوزل ہے تو ری اپلائی کرنے سے پہلے کیا خاص سٹیپس ہیں جو آپ کو اٹھانے پڑے گے ان سبھی باتوں پر ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے جسمید بھاٹیہ جی جسمید جی آپ کا سواگت ہے ہیلو ایپریون تھانکیو جسمید جی جسمید جی نون ایس ڈی ایس میں ریفیوزل پچھلے وقت میں نومل سے زیادہ آئے ہیں اس طرح مانا جا رہا ہے اب اگر نون ایس ڈی ایس میں ریفیوزل آ گیا اور سٹوڈنٹ ریپلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو کیا صدھار کرے ہوئے اپنے پروفائل پہ سو دیکھو نون ایس ڈی ایس میں ریفیوزل اگر تو آپ کا ایک میں ساڑھے پانچ بینڈ کر کے آیا ان سٹوڈنٹس کو تو میں کہوں گا کہ آپ اپنے آئیلٹ سکور ایمپروف کر کے لگائیں بیکاوز اگر ایک میں ساڑھے پانچ بینڈ پہ آپ کو ریفیوزل آ چکے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ٹائم ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس بھی دے رہی ہے جن کی فائلز اچھی طرح سے نہیں پوٹ اپ ہوئی ہیں جن کی فائلز میں کورس نہیں سہی سیلیکٹ ہوا ہے کیمپس نہیں سیلیکٹ سہی ہوا ہے کالج نہیں سیلیکٹ سہی ہوا ہے یا کہیں پہ بھی منیوٹ سی بھی گلتی ہے تو ابیسی is really tough right now سو سٹوڈنٹس نون ایس ڈی ایس اگر آپ کے ایک میں ساڑھے پانچ بینڈ ہیں تو میں ان کو کہوں گا ایمپروف کر کے لگائیں اور اس ٹائم پہ ایک میں ساڑھے پانچ بینڈ پہ فائل نہ لگائیں تو اچھا رہے گا بلکل ٹھیک ہے کون سے فیکٹر رہیں گے اب اگر سٹوڈنٹ نون ایس ڈی ایس کو ایمپروف کر کے اپنی فائل لگائے گا تو کون سے فیکٹر رہیں گے جس پہ ان کو اور کام کرنا پڑے گا کیا سٹوڈنٹ کورس کی سیلیکشن چینج کرے اپنا کنسلٹنٹ چینج کرے کالج چینج کرے اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو سٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں سلی کو جو سٹی ایس ریفیوزل ہے بہت ساری کوئیری آ رہی ہے میں بہت خوش ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کافی سارے ڈپلومہ ہولڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ we want to apply in بیچلرز کیونکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سٹوڈنٹ this is the change over دیرے 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 کینیڈا بھی بیچلر کی طرف جائے گا اور بیچلر میں ویزا سیکس ایس ریٹ بڑے گا آپ یوکے جا رہے ہیں وہاں بیچلر apply کر رہے ہیں آسٹریلیا جا رہے ہیں وہاں ویزا کے لیے بیچلر apply کر رہے ہیں بٹ کینیڈا جا رہے ہیں کینیڈا ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے ویک پروفائل کو ویزا بھی دے رہا ہے پر وہاں پہ ہم سب ڈپلوما کر رہے ہیں اور اچھی اچھی پروفائل اس لیے ریفیوز ہو جاتی ہے کیمپس صحیح نہیں چوز کر رہے ہیں مطلب ہم نے کینیڈا کو گارنٹیڈ لے لیا ہے مطلب ہم سوچتے ہیں کہ کینیڈا میں جیسے بھی پروفائل ہوگی اس کو ویزا مل جائے گا ایک بار بچے کے سکسیچ ہو جاتے ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میرا تو ویزا لگی جانا ہے کینیڈا تو ہر کسی کو ویزا دیتا ہے بلکل ایسا نہیں ہے کیمپس کورس کالیج بہت ڈپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ ڈپلوما میں دو بار ریفیوزل لے چکے ہیں یا ایک بار بھی ریفیوزل لے چکے ہیں اور آپ اپنا ویزا سکسیس ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ایک تو مین کیمپس میں اپلائے کریں دوسرا آپ بیچلر میں شفٹ ہوں then it will be a change یہی میری ایڈوائز رہے گی سارے سٹوڈنٹس کو جو فیوز ہو چکے ہیں جن کو فرس ٹائم ویزا نہیں مل رہا اور اگر آپ کا صحیح ڈھنگ سے فائل لگی تھی تو ایک سٹرانگ ری فائلنگ کے ساتھ پیا ویزا لے سکتے ہیں بہت شکریہ جسمید جی کافی اچھی انفرمیشن جسمید جی نے ہمارے ساتھ اس شو میں شیئر کی ہے اور مجھے امید ہے کہ سٹوڈنٹس کو اس سے کافی فائدہ ہوگا آپ 90413 90412 پہ بات کر سکتے ہیں جسمید جی کو ای میل کر سکتے ہیں اپائنڈمنٹ بنا کے پرسنلی مل سکتے ہیں دیش کے کسی بھی حصے میں آپ ہیں آپ جسمید جی سے آن لائن اڈوائز لے سکتے ہیں تھانکی سو مچ جسمید جی تھانکی سو مچ